سہت دینے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیئے ان کے بنیادی مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آج وہ شعبہ کے جو پوری دنیا کے لیے ٹاپ پرائیورٹی بن چکا ہے اس شعبے کی ریگولیٹری باڈی کو فٹبال بنا دیا گیا ہے ایم ڈی سی جو کہ اس شعبے کا ریگولیشن کرنے والا ادارہ ہے جس طرح کہ انجینئرنگ کاؤنسل انجینئرنگ کو کرتی ہے بار کاؤنسل لوگ کو کرتی ہے ہر شعبے کے ریگولیشن کا ادارہ ہے پی ایم ڈی سی جو اس شعبے کا ادارہ ہے اس کی تباہی کا آغاز سابق چیف جسٹس ساکر نصار صاحب کے ہاتھوں شروع ہوا اور حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب کے ہاتھوں وہ نئی بلندیوں کو چھوڑا ہے اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے ہمارے ڈاکٹرز ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ادا کر رہا ہے آج پورے پاکستان میں ہیلتھ کیر کا شعبہ بترین بہران کا سامنا کر رہا ہے چونکہ یہ حکومت پی ایم ڈی سی کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور بدستور یہ اپنی زد پر اور انا پہ قائم ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اب جوائنٹ سیشن کے ذریعے پی ایم سی کا ادارہ قائم کرے جس کے تحت یہ پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو ہمارے حالات اور واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا اسی طرح پنجاب کے اندر انہوں نے جو قانون بنایا اس سے یہ ہیلتھ کیر شعبے کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں جس سے غریب آدمی عام آدمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے گا یہ پاکستان امیروں کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان بائیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے جن کی اکثریت سطح غربت کے قریب ہے بشکریہ عمران خان چونکہ دو سالوں میں دو کروڑ عوام مزید غربت کے نیچے چلے گئے ہیں تو ایک ملک جس کی اقتصادی ترقی میں بہت پسماندگی ہے جہاں پر لور میڈل کلاس اور غریب لوگ اکثریت میں ہیں وہاں پہ اگر مہنگا علاج دیا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر والے نرخ کر دیے جائیں گے تو وہ لوگ علاج کیسے کروائیں گے اور جو وائی ڈی اے نے ہمیں تحفظات بتائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حق بجانب ہیں اور حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان پہ غور کرے اور پنجاب اسیمبلی کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کی اس بلڈوز قانون سازی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی اسی طرح قومی اسیمبلی کے اندر بھی ہم جو یہ پی ایم سی کا قانون بلڈوز کر کے لانا چاہتے ہیں اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے آج ہمیں یہ بھی سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ چھے ہزار پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جن کے لیے ہماری حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیز بنا کر عالی تعلیم کا پروگرام شروع کیا تھا ایم ڈی ایم ایس کا اس حکومت نے اس پروگرام کو ڈیس اون کر رکھا ہے اور ان چھے ہزار یونگ ڈاکٹرز کو جو چار چار سال پوسٹ گریجویشن کے اوپر خرچ کر چکے ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا انہیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا جبکہ یہ سب پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کے اندر اپنی ٹریننگ لے چکے ہیں اور پروفیسرز کی نگرانی میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چھے ہزار یونگ ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویشن کی جو کوالیفیکیشن ہے اسے فیل فور ریکگنائز کیا جائے تاکہ یہ اپنی محنت کا صلح بھی پائیں اور یہ پبلک سیکٹر میں آکے دور دراز علاقوں میں جاکے سپیشلسٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں جس سے ہیلتھ کیئر میں بہت بہتری آئے گی اسی طرح دس سے بارہ ہزار وہ ڈاکٹرز جو بینون ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں ان کو بھی ایک پینڈلم کی طرح سونگ کیا جا رہا ہے ہزاروں وہ ڈاکٹرز کے جو امتحان پاس کر چکے ہیں جو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کا امتحان تھا اسے پاس کر چکے ہیں تقریباً دس ماہ گزر چکے ہیں ان کو لائسنسز جاری نہیں کیے جا رہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کو فوری طور پہ لائسنسز دیے جائیں یہ صرف بیوروکریٹک نیگلیجنس ہے اس حکومت کی کہ وہ ڈاکٹرز جو امتحان پاس کر چکے ہیں حکومت کا پریسکرائب امتحان پاس کر چکے ہیں ان کو فوری طور پہ لائسنس جاری ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی خدمات سے اس ملک کا بھلا کر سکیں لیکن ان کو بھی لٹکایا گیا ہے اس حکومت کی صرف ایک ترجی ہے کہ جھوٹے کیس نیپ کے کیسے بنانے ہیں جہاں پر لوگوں کیا بھلا ہے یہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے پائلٹز کے ساتھ انہوں نے فیک لائسنسز کا ڈراما کیا ہے ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کوئی ایسا ڈراما نہ کر دیں جس سے پوری دنیا کے اندر ہمارے ڈاکٹرز کسی مشکل میں پس جائیں خدا کے لیے اس قوم سے مزاق بند کریں ہمارے ڈاکٹرز بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں ہمارا ہیلتھ کیر سیکٹر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے تو ان ڈاکٹرز کی جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کریں تاکہ یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض سر انجام دے سکیں اسی طرح آج انہوں نے ہمیں ازاد کشمیر کے اندر جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ازاد جمہو کشمیر میں وہاں کے وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ جو اے جے کے میں ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اور مطالبات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پر عمل درامت کیا جائے گا تاکہ ان کو وہی سہولتیں حاصل ہوں جو ملک دیگر صوبوں میں ڈاکٹرز کو حاصل ہیں آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور پارٹی کے صدر جناب شباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اعلان کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی زبون حالی ہے جو دو سالوں میں تباہی ہوئی ہے اور چونکہ اب اس پینڈیمک نے ہمیں ایک کرائسس کی صورت میں اس مسئلے کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے ہم پاکستان کے بہترین ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر نیشنل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے اور اسی طرح پروینشل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے جس کو ہم قومی اسیمبلی میں ایک بل کی صورت میں پیش کریں گے اور صوبائی اسیمبلی میں بھی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہمیں بڑی اکثریت حاصل اپوزیشن کے اندر ہم بڑی پارٹی ہیں تو ہم اس کو پیش کریں گے تاکہ پنجاب جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جس تباہی کا وہ دو چار ہے جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں ہے یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی وہ پنجاب کا صوبہ جس میں دس سال شباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی خدمت کی گئی آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ ختم ہو گیا ہے تعلیم کا بجٹ ختم ہو گیا ہے ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز کو گرانٹس نہیں مل رہی ہیں یونیورسٹیزوں میں ٹیچروں کی تنخائیں بند وہ کاٹنے پہ مجبور ہو چکے ہیں ہمارا انفرسٹرچر پنجاب کا سارا تباہ ہو گیا ہے آپ کسی زلے میں چلے جائیں سڑکوں کی منٹیننس پہ پچھلے دو سالوں میں ایک روپیہ نہیں خرچ ہوا اور جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان کے اوپر ٹول لگا کے عوام سے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ایسی شہرائیں کہ جہاں پر آپ بیس تیس کلومیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے وہاں پہ ٹول ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کے حقوق اور اس کے منڈیٹ کی آواز کو بلند کیا جائے پنجاب نے مسلم لگ نون کو منڈیٹ دیا تھا اور ہمارے اس منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم سے یہ منڈیٹ چھینہ گیا ہے اگر یہ منڈیٹ چھینہ گیا ہے تو اچھا ہوتا کہ کوئی خدمت کرتے لیکن پنجاب کو یہ پچاس سال پیچھے لے گئے ہیں اس ساری ترقی کو جو ہم نے کی ہے وہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو رہا ہے ہم پنجاب کی یہ تباہی پہ خاموش تماشا ہی نہیں بن سکتے چونکہ ہم نے دس سال اس کے لیے محنت کی ہے عمران نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا جو پنجاب کی وہ تباہی کر رہے ہیں جو پنجاب کی گورننس تباہ کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے نو سیکٹری بدلتے ہیں دو سالوں کے اندر ہائر ایڈیوکیشن میں ایک ڈیویجن میں چھے چھے کمیشنر بدلتے ہیں ایک زلے میں پانچ پانچ ڈیپٹی کمیشنر بدلتے ہیں ایک صوبے میں پانچ پانچ آئی جی بدلتے ہیں چار چار چیف سیکٹری بدلتے ہیں اس طرح حکومت چلتی ہے اس طرح گورننس ہوتی ہے یہ وہ گوڈ گورننس ہے یہ گوڈ گورننس نہیں ہے اس کو پور گورننس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو ڈیزاسٹر گورننس کہیں گے یہ تباہی کا راستہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میں پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان ڈاکٹرز کا کہ انہوں نے ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کی ہے اور ہمارے پاس یہ تشریف لائے چونکہ ہم پنجاب کے اندر بڑی آپوزیشن پارٹی ہیں ہم ان کے مطالبات سے تفاق کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہیلتھ کیر کے لیے پاکستان کے ڈاکٹرز کے ویل فیر کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دران بھی کی کہ ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور نظام کو بہتر کیا جائے اور انشاءاللہ اس ہیلتھ کیر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اسے مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے میں آپ کچھ کرنا نہیں ہم کہہ رہے ہیں پنجاب بچاؤ یہ پنجاب تباہ ہو رہا ہے نہیں میں نے تو یہ کہا ہے تحریک کی بات نہیں کی میں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ پنجاب کو بچایا جائے تباہ ہو رہا ہے پنجاب پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے کوئی کوئی دیکھئے یہ سباہیت نہیں ہے ہمارا میری بات سن لیجئے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کی کارکردگی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے پنجاب کی گورننس سے جو کہ پچپن فیصد کانٹریبیوٹ کرتا ہے باون فیصد ملکی اکانومی چلتی ہے اگر پنجاب بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی پاکستان کا نظام بیٹھے گا اس لیے ہم نے دس سال میرے بھائی بات دیکھئے میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں میں آپ کی بات اپنے موہ میں نہیں ڈالوں گا ہم قومی جماعت ہیں ہم پاکستان کی وفاقیت پر یقین رکھتے ہیں اس وفاقیت کے ناتے ہمارا حق ہے کہ پنجاب کے عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم اس مینڈیٹ کی بات کریں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا ہمارے اس مینڈیٹ کو چورایا گیا ہے اس مینڈیٹ کو چورا کے پنجاب کی تباہی کی جا رہی ہے تو کیا ہم پنجاب کے صوبے کی بات نہ کریں اس کی تباہی کی برباد نہ کریں اس کی مس گورننس کی بات نہ کریں جو آج پنجاب میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہو رہی ہے پنجاب کے اندر اگر تباہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں نہیں کچھ نہیں جی دیکھئے اس مقصد کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر آل پارٹیز کانفرنس کر رہی ہیں تاکہ ہم ملک کے اندر اپنے احتجاج کو ایک مربوط انداز میں لے کے چلیں لہٰذا اس کے لیے جب اے پی سی کے پلیٹ فارم سے لا عمل دیا جائے گا تو آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا لیکن آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں اور نیشنل ہیلتھ چارٹر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کے ساتھ اور ہیلتھ کیر پروفیشنلز کے ساتھ مل کر مرتب کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر ہم مستقبل میں ایک بہترین ہیلتھ کیر نظام کو یقینی بنا سکیں ایک منٹی ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر لیں پھر آپ سوال کیجئے گا ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ بات کریں گے دل کھوٹ ہیلتھ بات کریں گے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے ہر دپارپنٹ پہ اور جو امور حکومتہ اس پہ مشکل کے بعد یہ اسیمبلی میں بھی اور میڈیا پہ بھی اس چیز کے باوجود کہ صفقیاں بھی اور علائشیں بھی ہیں اس چیز کے باوجود بھی کہ ہم سب پہ جھوٹے کیس بنائے گئے اس چیز کے باوجود بھی کہ ہم نے جلو بڑھا جائے گئے لیکن آپ دعا ہے میں پبلک ہی بات کروں کہ الحمدللہ مسلمی اقنون کے کسی ایک کارتن کے جو قدم ہمیں لگش نہیں آئے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب مسلم لیگ نینڈ یا اپوزیشن کرتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحریک چلانا ہے ہم نے ہر شہر میں ہڑتال کرنی حگامے کرنے آپ لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ بزدار صاحب کا پنجاب ایسے صوبے پہ وزیر اعلیٰ ہونا کسی کا دل مانتا ہے مطلب یہ تو خود لگتا ہے کہ جیسے کوئی انتقام ہے یا یہ ہے لیکن مقصد یہ ہے پنجاب بچاؤ جتنی محنت آپ نے کی ہے نا ہم نے اتنی محنت جب ضائع ہو رہی ہے پنجاب بچاؤ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی صوبائیت ہے آپ سے مشغل کریں گے آپ سے مشغل کریں گے دیکھیں اس وقت چلی ڈاکٹر صاحب زرہ میرے خالے ایک منتے ہیں ڈاکٹرز بھی بات کرتے ہیں سلمان بھئی فاروقی صاحب میرے علم میں نہیں ہے اچھا ارسان صاحب ایک سوال کا جواب دیتے پہ ادھر چلے جائے گی آپ نے کیا پنجاب کا مینکریٹ میرے چھوڑایا ہے تحفظ کرے گی مینکریٹ پی ٹی ایڈ میں تو نہیں چھوڑایا جنہوں نے چھوڑایا ہے آج کھوڑ کے نام لی دیکھتا کہ یہ مسرہ تو آدھو دیکھئے یار سارا کا سارا کا میسر بھائی رہ کرنا ہے دیکھئے پنجاب کا مینڈیٹ جمہوریت کی وائلیشن کر کے پی ٹی آئی کی وفا کی حکومت نے چھوڑایا ہے جب دوزار تیرہ کے انتخابات ہوئے تو وہاں پر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی اور یہ آپشن نواز شریف صاحب کو دی گئی کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بنا سکتے تھے لیکن وزیر آزم نواز شریف نے کہا کہ کی پی میں سب سے بڑی جماعت چونکہ پی ٹی آئی ہے ہمیں ان کے مینڈیٹ کا اترام کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں حکومت بنانا دینا چاہیے بائی سیم ٹوکن پنجاب کے اندر یہ پی ایم ایلین کا مینڈیٹ تھا ہم سب سے بڑی جماعت تھے ہمارا حق تھا کہ ہم یہ حکومت بناتے لیکن وفا کی حکومت کی طرف سے جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی جو غیر جمہوری ہتھکنڈے اپنائے گئے اس سے عراقین اسیملی کو دباؤ کے ذریعے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اس مینڈیٹ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی جس نے دس سال یہاں پہ خدمت کی تھی ہر صوبے کے اندر کی پی میں پی ٹی آئی واپس آگئی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی واپس آگئی کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے اتنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ حکومت نہ بنا سکتی حالانکہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کی کارکردگی کو اس کے دشمن بھی مانتے تھے لہٰذا یہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پنجاب کا مینڈیٹ چُرایا گیا اور اس کے بعد آج پنجاب کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر اتنی نااہلی ہے کہ خود حکومت کے لوگ کہنے پہ مجبور ہیں آپ میڈیا میں پوچھیں میڈیا کے ہر انکر یہ کہتا ہے کہ پنجاب کیسے چل رہا ہے تو اگر آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اسے تباہ کیا جا رہا ہے اس کو بچانا ضروری ہے پنجاب کی ترقی کو جو ہم نے دس سال میں کیے اسے بچانا ضروری ہے تو اس میں صوبائیت کہاں سے آگئی یہ تو قومی قومی جذبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر سلمان حسیب کے عزیز پنجاب آج ینگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب کا اور ینگ ڈاکٹر اسوسییشن ازاد کشمیر کا وفض یہاں پہ آیا ہے ہم شکر گزارا ہے کہ جناب جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون جناب احسین اکبال صاحب صاحب وزیر سید میڈم سائرہ تارر صاحبہ فاجر سلمان صاحب ہمارے صاحب صبحی وزیر سید میرے ساتھ ازاد کشمیر سے ڈاکٹر اکار گھر صاحب موجود ہیں اور ینگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب کی قیادت میں شویب نیازی صاحب ڈاکٹر نومان صاحب یہاں بھی موجود ہیں ہم شکر گزار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور تمام پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے کہ ہمارے جو مسائل ازاد کشمیر کے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ تھے ہمارے جو گنگید بلتستان کے مسائل تھے نہ صرف انہوں نے سنا ہے بلکہ اس کو حل کرنے کی جگہ اندہانی کروائی ہے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن ازاد کشمیر اور ینگ ڈاکٹر اسوسیشن پنجاب اس پر تہہ دن سے شکر گزار ہیں ہم نے کچھ گزارشات جو ہم ہر فورم پر کرتے رہے ہیں ہم نے میڈیا میں بھی کی ہیں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہیں ہیں ہم نے اپنی جو وزیر سہت مطرمہ ڈاکٹر یاسمیر ارسل سابا ہیں ان سے بھی کی ہیں اور ہم اس سلسلے میں کورٹ میں بھی موجود ہیں وہ بھی ہم نے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے سامنے رکھی ہیں جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ٹی آئی نامی جو ایک اٹانومی کا قانون لیا جا رہا ہے یہ ہم ہر فورم پر کہتے رہے ہیں کہ وہ پہلے پشاور اور کے پی کے میں بری طرح خلاف ہوا ہے اس کو پنجاب جیسے صوبے میں اسی طرح پر نافذ کرنا سرہ سر نائم صافی ہے اور ہم اسی پلی کے ساتھ آلرڈی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف جا کے جس میں انہوں نے کلیری ڈیریکشن دی تھی آرنریبل جناب جسٹس جوادر حسن صاحب نے کہ جتنے سٹیکھولڈرز ہیں ان کی مشابرت کے بغیر کوئی بل پاس نہ کیا جائے تو انہوں نے کانٹیمٹ آف کورٹ کرتے ہوئے اس کو یہاں پر پلڈوز بھی کیا اور یہاں پاس کر کے امپلیمنٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ اس سے پہلے بلاون صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ہماری پرویزلائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ہم یونگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب ایک غیر سیاسی تنظیم ہیں اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹاتے رہے ہیں اور کھٹ کھٹاتے رہیں گے تو ہم نے آج پاکستان مسلم لی بنون سے بھی گزارش کی ہے کہ جو ایک ایم ٹی آئی کا